وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اللہ فرماتے ہیں حجر والوں نے یعنی قوم سمود نے بھی مخالفت کی پیغمبروں کی اب دیکھیں قوم سمود نے تو صرف ایک صالح علیہ السلام کی مخالفت کی تھی نا لیکن اللہ ایک پیغمبر کی مخالفت کو تمام پیغمبروں کی مخالفت قرار دے رہے کیونکہ بیسک مضمون تمام پیغمبروں کی دعوت کا ایک ہی ہوتا ہے وہ ہے توحید اور اللہ کی عبادت اللہ کی غلامی تو جو اس کونسپٹ کو نہیں مانتا اللہ کی نظر میں وہ جتنے بھی پیغمبر ہزاروں لاکھوں پیغمبر آئے سب کا منکر ہے وہ وَآتَيْنَا هُمْ آیَاتِنَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی جن میں ایک نشانی تو اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا تھا اس کے علاوہ جو زمین اور آسمان میں اتنی ساری نشانیاں ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِزِينَ وہ ان نشانیوں سے عیراز کیا کرتے تھے ان میں غور نہیں کیا کرتے تھے یہی بیماری آج بھی لبرل لوگوں میں جو بھی دین سے دور ہیں وہ کائنات کی کتنی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں مگر ان نشانیوں سے خالق تک نہیں پہنچتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی کون ہے جس نے اتنا زبردست انتظام کیا ہمارے لیے اتنا خوبصورت نظام بنایا اس نے آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں زمین سے پودے نکل رہے ہیں پھر ان میں پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم کھا رہے ہیں تو ہر وقت ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور بچہ پیدا ہو رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے ایسا زبردست منیجمنٹ تو آج بھی دنیا میں دتنے لوگ دیکھ لیں جو دین سے دور ہیں غیر مسلم ہو یا مسلم ہو وہ اللہ کی نشانیوں سے عیراز کرتے ہیں غور کرتے ہیں سائنسی اعتبار سے تو غور کیا جا رہا ہے یہ اس پر غور نہیں کیا جا رہا ہے کس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے کیا حقوق ہیں اللہ فرماتے ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا دعایتیں رہ گئیں اور وہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے بیوتاں کمرے بنا کے بیت کمرے کو کہتے ہیں یعنی گھر مراد ہیں گھروں میں کمرے ہوتے ہیں آمینین امن کے ساتھ بڑے تسلی کے ساتھ پہاڑوں میں یعنی ٹیکنالوجی میں ایسی ترقی کی انہوں نے ہنر ایسا تھا ان کے پاس کہ چٹانوں کو تراش کے گھر بنا دیا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نشانیوں میں اس طرح تو انہوں نے غور کیا تھا کہ ہمیں فائدہ کیسے ہو سکتا ہے وہ والا غور نہیں کیا جس کا قرآن ان کو حکم دے رہا ہے فَاغَلَتْهُمُ السَّيْحَا اللہ فرماتے ہیں زوردار چیخ نے ان کو پکڑا مصبحین اس حال میں کہ وہ صبح کر رہے تھے رات کو سوئے ہیں تو صبح کے وقت ان پر عذاب آیا فَمَا أَغْنَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کام نہیں آیا جو ترقی انہوں نے کی تھی کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے قومِ آت قومِ سمود کے بارے میں کہ بہت ترقی کی تھی ان لوگوں نے وَمَا بَلَغُ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ قرآن اہل مکہ کو کہتا ہے تم ان کے دسمیں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو اتنی ترقی کی تھی ان قوموں نے لیکن وہ ساری ترقی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ سب کا سب برباد ہو گیا کچھ بھی کام نہیں آیا اے اللہ تُو نے ان کو تباہ و برباد کیوں کیا وہ تو پھل بھول رہے تھے کھا پی رہے تھے ٹیکنالوجی میں سائنس میں ترقی کر رہے تھے اس کا جواب اللہ نے اگلی آیت میں دیا کہ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جوکوں جس کے درمیان ہیں اس کو کسی حکمت سے پیدا کی ہے حق کے ساتھ پیدا کی ہے کیا مطلب کسی وجہ سے پیدا کی ہے ہم نے وہ وجہِ آزمائش یہ حکمت ہے اس میں کہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر خدا کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا یاد تو اگر ہم اس قوم کو تباہ نہ کرتے تو یہ اس کی علامت تھی کہ اللہ نے اس کائنات کو ایسے ہی پیدا کر دیا بس پیدا کیا انسان کے لیے اور انسان کو کوئی ٹاس نہیں دی وہ کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ تو پھر اگر یہ اس لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر یہ باطل پیدائش ہوتی یعنی اللہ پر یہ سوٹ نہیں کرتی ہر الٹے کام کو باطل کہا جاتا ہے اور ہر وہ کام جو حکمت پر مبنی ہو اس کو حق کہا جاتا ہے تو کیا مطلب ہم نے حق کے ساتھ یعنی حکمت کے ساتھ ٹھیک طور پر پیدا کیا ہے اس طرح سے پیدا کیا ہے جس طرح سے پیدا کرنا خالق پر جچتا ہے تو بلا وجہ پیدا کرنا یہ خالق پر جچتا نہیں ہے کہ اینوئی کائنات بنا دے تو ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے تاکہ نیک لوگوں کو ہم کامیاب کریں اور بروں کو ہم سزا دیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَعَتِيَتُن یہ آیت کا اگلا جملہ بھی پچھلے جملے کا نتیجہ ہے کہ چونکہ ہم نے زمین اور آسمان کو کسی حکمت سے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ جب بھی ممکن ہے جب قیامت بھی قائم ہو اور لوگوں کو ان کے عمال کا حساب و کتاب دیا جائے ان کی جزا اور سزا کا نظام ہو وہ ظاہر عام طور پر دنیا میں نہیں ہوتا تو اس کائنات کے وجود سے یہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا آزمانے کے لیے اور آزمائش کا ریزلٹ نکلے گا لہذا اللہ نے جو قیامت کا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ میں بھی اللہ سچ ہے تینکس فور واجنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سفیان